اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے دوستو آپ سب نے کراچی نیوکلر پاور پلانٹ کے بارے میں سنا ہوگا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس پلانٹ کا پاکستان کے جہوری نظام میں کیا کردار ہے اور یہ پلانٹ کتنی توانائی پیدا کرتا ہے اور مستقبل میں چین اور پاکستان کے درمیان اس پلانٹ کے مطلق کیا معاہدے دستکت ہوئے ہیں تو دوستو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا چلتے ہیں آج کے ٹوپک کی طرف میرا نام ہے محمد رمیز اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسند دیا یوٹیوب چینل میرا پاکستان دوستو سب سے پہلے 28 اکتوبر 1972 کو پاکستان کے وزیر آزم ظلوفکار علی بھٹو نے کراچی نیوکلر پاور پلانٹ کا افتتا کیا کراچی نیوکلر پاور پلانٹ جسے کینب بھی کہا جاتا ہے یہ وطن عزیز کا ایک بہت بڑا تجارتی نیوکلر پاور پلانٹ ہے جو کہ صبح سندھ کے شہر کراچی میں پیرڈائز پوائنٹ پر واقعہ ہے دوستو یہاں پر آپ کو ایک بات یہ بتاتا چلیں کہ یہ مسلم ممالک کا پہلا تجارتی جوہری نظام ہے یہ پاور جنریشن سائٹ جین اور بینل قوامی نیوکلر ایجنسی آئی اے ای اے کے مالی آانت اور سرمایہ کاری کے تحت دو کمیشل جوہری بجلی گھروں پر مشتمل ہے دوستو اس نیوکلر پاور پلانٹ کا ڈیزائن پاکستان ایٹمی توانائی کمیشن انجینئر اور کینڈا کے ادارے نے مل کر تخلیق کیا تھا 1966 میں مونٹریال انجینئرنگ کمپنی کے ذریعے سیول انجینئرنگ اور تعمیرات کا آغاز ہوا جو کہ 1971 میں مکمل ہوا اور 2 اکتوبر 1972 کو بجلی پیدا کرنے کا بقائدہ آغاز ہوا دوستو کینڈا کی کمپنیوں کے جانے کے بعد یہ خدشہ تھا کہ یہ پلانٹ 6 ماہ کے اندر بند ہو جائے گا جس کی وجہ سے کراچی طریقی میں ڈوب جائے گا لیکن تمام تشکوک و شبہات کے باوجود پاکستان ایٹمی توانائی کمیشن کم خرچ ڈیوٹریم اکسائٹ کی تیاری پر کام کرنے پر کامیاب ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی کراچی یونیورسٹی کی مدد سے ایٹمی بجلی گھر کے قریب اپنی مشینری اور اوزار تیار کرنے کے لیے مشین شاپ قائم کی گئی سپیر پارس اور مشین کے بہت سے اجزاء مقامی طور پر تیار کیے گئے جس نے اس پلانٹ کو محفوظ انداز میں چلائے رکھا دوستو اس حاصل کردہ کین کی تجربے کو چینی اہدداروں کے ساتھ شیئر کیا گیا جس کی بدولت چشمہ نیوکلیٹ پاور پلانٹ کو چلانے میں مجد ملی دوہزار پندرہ اور دوہزار سولہ میں چین نے کینپ کی توانائی کو بڑھانے میں دلچسپی ظاہر کی اور ساتھ ہی دو جہوڑی بجلی گھروں کی فرامی کے معادے پر دسخت کیے تاکہ دوہزار اکیس اور دوہزار بائیس وے متوقع تجارتی اپریشن کا آغاز کیا جا سکے دوستو کینپ کا پہلا ریکٹر یونٹ ایک پریشرائزڈ ہیوی وارٹر ریکٹر پی ایچ ڈیو آرے تھا جس کی مجموعی توانائی پیداواری صلاحیت 137 میگا وارٹ ہے کینپ ون وارٹر کول ڈیوٹریم اوکسائیڈ ڈی ٹو او یا بھاری پانی استعمال کرتا ہے دوستو کینپ ون سب سے پرانا ریکٹر ہے جو اب بھی توانائی پیدا کر رہا ہے دوہزار پندرہ میں پاکستانی انتظامیہ اور چینی حکومت نے 9.5 بلین ڈالر میں دو ریکٹر یونٹ تعمیر کرنے کے لیے معادے پر دسخت کیے جس میں ہر ایک ریکٹر کی پیداوار 1500 میگا وارٹ ہے دوستو کینپ 2 ایک پریشرائزڈ ہیوی وارٹر نیوکلر ریکٹر ہے جو چائنہ نیشنل نیوکلر کارپوریشن کے ذریعے فراہم کیا گیا جبکہ دوستو کینپ 3 ہالونگ ون نیوکلر ریکٹر کا ہی سلسلہ ہے جو چائنہ نیشنل نیوکلر کارپوریشن نے فراہم کیا ہے جس کی تعمیر اکتیس مئی دوہزار سولہ کو کینپ 2 کے ساتھ ہوئی اور یہ پہلا باب انجن 28 اگرس 2018 کو نصب کیا گیا دوستو توقع ہے کہ کینپ 3 اکتوبر 2021 تک ملک کے پاور گریڈ سسٹم میں شامل ہو جائے گا دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور کمیٹ بوکس میں اپنے قیمتی رائے ضرور دیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی دکھ ہمارا یوٹیوب چینل میرا پاکستان کو سسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سسکرائب کریں تو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ